موسیقی 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 یہ ہے مسکل محل اگر آپ کرنا چاہتے ہیں پریمیم کوئی پروڈکٹ بائے تو مسکل محل سے نہ لینا پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں آگے پھر چل کے بات کرتے ہیں اس کے بارے میں تو یہ اب اس طرح کے ایڈ لگاتے ہیں تو ہر بندہ جو ہے نا یہ جناب ہر بندہ پیڑ پروموشن کے چکر میں پروڈکٹ چیک کیا بغیر ریو ڈال دیتا ہے اور لوگ پاگلوں کے طرح خرید لیتے ہیں بسکلی پاکستانی ایک سپیسیفک موڈل پر چلتے ہیں اور یہ کسٹمائر ریٹینشن کے اوپر کوئی غور نہیں جاتے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سے اتنی پاکستانی عوام ہیں ایک دفعہ بھی اگر ایک ایک بندہ خرید لے تو ہمارا بہت مارجن بن جائے گا وہ اس کے بعد انہوں نے آؤٹ ہونا ہے انہوں نے اس کے بعد جا کے نہیں آب رینٹ لانچ کر دینا اور پھر دوبارہ یہ سارے سوشل بیڈیا انفلوینسر ان کو ہائر کرنا ہے اور دوبارہ سے ان سے کہنا کے ریویو بنائیں تو ان کے میں بک بک سے تنگ آکے میں نے ان کی پانچ سات پرفیومیں خرید لیتی ٹھیک ہے یہ ان کی سلور سینٹ ہے یہ اس کی خصوصیت آپ کو بتا جاتا ہوں میں یہ میں نے جو ہے نا غلطی سے کبھی کیا ہے تو میں اس کا جو ہے نا ابھی تک پچھتا رہا ہوں یہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ دھنیے کے جو ہے نا دھنیے کے پتے خراب ہو گئے ہیں اس کی سمیلس میں آتی ہے پتہ نہیں یہ کس حساب سے مجھے تو سمجھ نہیں ہے یہ انہوں نے کیا کیا ہے سلور سینٹ انٹینس یہ اس کا امپریشن ہے ٹھیک ہے اب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کس حساب سے یہ نوٹ ایسا نکالا ہے یہ بلکل یونیک ہے یعنی کہ ان کا کوئی تعلق جو ان پر لکھا ہے اس سے پرفیوم کا کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے اگلی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جناب لیجنڈ مام بلانک یہ تھوڑی سی مجھے بہتر لگی ہے اور جو میں نے آپ کو پہلے دکھائی ہے سلور سینٹ سلور سینٹ تو اس کی میں آپ کو بات چاہتا ہوں کہ میں آفس لگا کے چلا گیا تھا تو میرے باس نے کہا یہ سمیل عجیب سی آ رہی ہے اس نے جو ہے نا ائر فریشنر کے سارے کمرے میں کیا دھنیاں اور خراب کھانا اور اس طرح کی سمیل ہے ہوگا یہ کہ مجھے وہ بعد میں میسیج کریں گے اس طرح ایک اور برینڈ ہے اس کا میں نام نہیں دوں گا تو انہوں نے بھی میسیج کر کے میرے سے بحث شروع کر دی تھی ان کی ویڈیو بھی چلا آ رہی ہے تو انہوں نے میرے سے اس طرح بحث کرنے شروع کر دی کہ آپ کے بیچ میں ایشو ہوگا تو بیسکلی انہوں نے یہ بتانا تھا کہ میں آگے کسی کو نہ بتاؤں کہ ان کا جو ہے نا پروڈکٹ ہی فارد ہے میں صرف یہ کہہ دوں کہ بھئی اچھا وہ بیچ میں ایشو تھا اور میں بھی ان کی فلم میں مان جاؤں کی تیسری فرگرنس ہے بلو دہ شنیل ٹھیک ہو گیا جو پنڈے بلو دہ چینل بولتے ہیں یہ وہی ہے اور یہ پرفیوم سنگی جا سکتی ہے لیکن کسی حساب سے بھی پلیزنگ نہیں ہے اب پرفارمنس میں میں اس کے بعد آتا ہوں یہ ہے ڈانچے گوانا دہ کنگ اس کا امپریشن ہے اب یہ بوٹل سے ہے نا یہ دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ چلو بڑی پریمیم ہے لیکن جب میرے ہاتھ میں آئی تو مجھے پتہ لگا اب یا تو اس کا ڈکن پھج جاتا ہے بلکل ہی اور اندر کا سمان بھی اس کے ساتھ ہی لگا رہا جاتا ہے ٹھیک ہے یا تو یہ ہوتا ہے یا پھر ایک اور کام ہوتا ہے کہ میں تیسری دفعہ بوٹل کھول رہا تھا اور اس کا بوٹل یہاں سے کیپ ٹوٹ چکا ہے یہ چیک کریں تیسری دفعہ کھولتے ہوئے یہ ان کی حالات ہیں آپ اوپر دیکھیں کہ بوٹل کے اوپر مٹی آئی بھی ہے صحیح چنگی مٹی آئی بھی ہے کیونکہ میں اس کو یوز ہی نہیں کر پا رہا اب یہ جو ہے اگر میں اسے سونگتا ہوں تو اس میں بسکلی ڈرائ ڈاؤن ہے تو ڈرائ ڈاؤن اچھا مزے کی بات ہے کہ جو میں اب کہہ رہا تھا وہ ہو گیا ہے اس کے اندر کا سمان اسی کے اوپر لگا رہا گیا ہے اب یہ مجھے اتارنا پڑے گا کہ میں نے پرفیوم لگانی ہے اور میں اس کے اندر واپس لوڈ کروں گا اور پھر میں اس پرفیوم کو سپریئے کا سکتا ہوں سپریئر کی کالٹی صحیح ہے پرفیوم لیک نہیں ہوتی یہ لیکن ہاں ابھی تو پسکاریاں مار رہا ہے جیب جیب چلو اچھا اب مجھے حرانی اس بات پر یہ ہے کہ کشان نے بھی ان کی ویڈیو بنائی ایک دو اور لوگوں نے بھی بنائی تھلفلاز بھائی بھی ہمارے ویڈیو بنا رہے تھے ایک لیڈ بول ہے ایک فلانی بول ہے یہ تو دونوں ملی فیبلت ہیں تو اب یہ ہر کشید ہے نا پیڑ پروموشن نے یہی کیا ہے دو اٹھا کے دکھا دی جس کا سٹاک زیادہ ہے یہ میری فیوریٹ ہے یہ آپ بائے کریں ٹھیک ہو گیا ایک طرف ناظر علی صاحب ہیں جو صرف ریال پرینک کرتے ہیں انہوں نے بھی ٹھا کے اس طرح کے جو ہے نا پیڑ پروموشن کے چکر میں حرم کے سامنے بھی انہوں نے اس کا جو ہے نا ایڈ بنا دیا مسکر محل کا اطلب پروڈکٹ سے کوئی لگاؤ کسی کو ہے جو بھی انفلوینسر ہیں ان کو میرا مشرہ یہ ہی ہے کہ آپ کم سے کم ایک چیز ٹرائے کریں اور اس کا واقعی کچھ نہ کچھ تو آنسٹ اوپینئن انہوں نے لوگوں کو بتائیں کہ پروڈکٹ ہے یہ آپ ٹرائے کریں یہ چیک کر کے لیکن آپ ان کی طریفیں بلا وجہ نہ کریں رفانچنیجر میں بھی ان کی ویڈیو بنائی ہے اور ویڈیو کا پیچھے بھی ایسی سٹوری بناتے ہیں تاکہ نہ پروڈکٹ اور میں آپ کو بات آتا ہوں کہ میں نے اس کے بارے میں دو تین لوگوں نے میرے سے سوال کیا نا تو میں نے ان کو کہا آپ بائے کر لیں پھر آپ مجھے بتانا ہاں تو انہوں نے مجھے اچھی خاصی باتیں سنائیں انہوں نے کہا مجھے مجھے بتا جائے کہ یہ حلاyyات ہیں gegangen کہر اچھا ہے آپ نے تجربہ کر لیا آپ ان کو اچھی اچھی نہیں لگی یہegenش والل پرال یہ پرفیوم مجھے بنوی نہیں لگی یہ پرفیوم مجھے واقعی اچھی لگی ہے کیوں اچھی لگی ہے کیونکہ یہ پائنیپل نوڈوس ہے ایک بہت ہی اخیر ہے یہ واقعی پرفیوم جو ہے نا یہ ریفریشنگ ہے ان ساروں میں صرف یہ بہتر پرچید ہے لیکن نا اب ان کا چکر یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے میسیلیشن نہیں کی ہوئی ٹھیک ہے نا انہوں نے پرفیوم کو زیادہ دیر کے لیے رکھتے نہیں ہیں بیچ تیار کر کے جس کی وجہ سے نا پرفیوم مچور نہیں ہو پائی اب یہ پرفیوم کچھ ایسے سے میں نے رکھی ہوئی ہے تو ٹائم کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی امپرووب ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ پرفیوم سائیڈ پہ کر لیں اس کے علاوہ باقی پرفیوم میں مجھے بلکل اچھی نہیں لگتی اب لاسٹنگ کی بات کریں تو ان کی پروجیکشن گھنٹے سے اوپر نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ باڈی بلگاتے ہیں تو یہ پرفیوم پتہ نہیں کیوں بہت جلدی ویپریٹ ہو جاتی ہے اور اس کی شاید ریزن یہی ہے کہ یہ ایڈی ٹی کنسٹریشن ہے ایڈی پی نہیں ہے اور یہ جلدی سے جو ہے نا الکوال کی ریشو بہت زیادہ ہے تو یہ جلدی سے جو ہے اوپریٹ ہو کے ساری ختم ہو جاتی ہے لیکن اگر اس کو میں نے بسکلی باتروم کا یہ وہ بنایا ہوا ہے اے فریشنر بنایا ہوا ہے تو اس کو میں اگر دو تین دفعہ ان کو سپریے کر دوں تو یہ ان کی سمیل رہتی ہے پزا میں یہ میں نے نوٹ کیا اب یہ پتہ نہیں پورا مجھے چکر سمجھ نہیں آرہا کہ یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں بہت ہی کنفیوز قسم کا برینڈ ہے سارا پیسہ انہوں نے جو ہے نا ایڈورٹائزمنٹ میں ڈال دیا ٹھیک ہے اب یہ والی بات کافی سارے ان کے لوگوں کو بری لگے گی لیکن مجھے ہرانی ہے کہ آپ لوگوں کے ایڈ میں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تیس سال سے لوگ کر رہے ہیں تیس سال سے آپ یہ کر کے آپ کو یہ سمجھ نہیں ہے ہی کہ آپ کر کر رہے ہیں کوئی مطلب ایک پرفیوم میں نے کہہ دیا کہ وہ گزارا ہے اس کا وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ اس میں پائنیپل کی خوشبو آ رہی ہے پائنیپل نوٹ مجھے پسند بہت زیادہ ہے تو اسی وجہ سے میں نے ایک پرفیوم لی بھی ہے کدھر گئی وہ باقی اتنی اچھی ہو یا نہ ہو تو یہ ہے عربیات کی ایڈنگ سو عربیات سوری سویس عربیان کی شاک یہ پرفیوم بھی جو ہے نا اس کی بوٹل ایک تو بہت سیکسی ہے اور اس کا کلر جو ہے نا یہ بہت یونیک ہے اس کا ڈکان جو ہے نا وہ گرا ہوا ہے میرے سے اتر گیا تو یہ بھی بسکلی پائنیپل صرف پائنیپل اس کے اندر اس وجہ سے مجھے پسند ہے اس لئے مجھے وہ پسند آگئی ہے ورنہ تو وہ بھی پسند نہیں آنی تھی لوگوں کو جب میں نے چیک کر آئی ہے تو سب انہیں مجھے جو ہے نا وہ لاکھ دی ٹھیک ہے نا تو مجھے تو پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ میں نے پیسے ضائع کر دی ہیں اور اگر آپ مسکل میل والے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بائی جن پرفیوم میں واپس لو اور مجھے ڈبل پیسے واپس کرو کوئی حال نہیں توبہ میرے توبہ یہ ایک ایسی چیزہ مجھے ریسنٹی کسی نے پوچھا کہ آپ نے ابھی تک مسکل میل کی ویڈیو کیوں نہیں منائی کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ آپ نے یہ خریدی ہے کسی کا میرے کزن نے دعا میرے سے پوچھا ابھی تقریباً مہینہ بھی نہیں ہوا اس نے میرے سے پوچھا تو میں نے کہا یار میرے پاس نا الفاظ کا چناؤ نہیں ہے اپنی فلسٹریشن نکالنے کے لئے جو مجھے فیل ہوا ہے ان کی پرفیوم خریدنے کے بعد میں بہت اچھی امید کر رہا تھا انہوں نے ساتھ میں ڈیکنز بھیجے ہیں اس کے نا بلیک ان سلور کے بلیک ان گولڈ بھی ہے اور ایک دو اور ہیں تو وہ بھی ایک سے ایک ایک سے ایک فضول ٹھیک ہو گیا اب یہ اس کا مین ریویو ہے میں اس کے بارے میں کوئی اچھی بات نہیں کہہ سکتا مجھے تو لگتا ہے کہ لوگوں کو سکیم ہی کہتے ہیں اب وہ لوگ اپنی صفائی دینا چاہتے ہیں تو کوئی بات ایسی کر دیں لیکن میرے صاحب سے اس سے گندہ ڈسین میرا نہیں تھا مسکل محل خریدنے سے گندہ تو یہ بس جو خریدنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ویڈیو دیکھ کے اپنا رستہ بدل لیں انہوں نے طریقہ یہ رکھا ہوا ہے کہ یہ ڈیلیں لگا دیتے ہیں کوئی ایسی ڈیل لگا دیتے ہیں کہ بھائی صرف چار ہزار روپے میں پانچ ستر صرف اتنے میں آپ کو بھارہ ایتروں کی ڈیل اور جناب جنے جمشیر کا بیٹا بیٹا بیٹھ جاتا ہے تو وہ بیٹھ کے جناب جے ڈاڈ کی پروموشن کرے بیٹھ کے وہ پتہ نہیں یہاں بیٹھ کے کون سے گل کھلا رہا ہے وہ جناب پرفیوم سونگتا تھا وہ تین سا فٹ دور ہو جاتا ہے جناب خضاؤں میں گھوم ہو جاتا ہے باقی بھی انہوں نے جو میڈیا کے بندے ہائر کی ہیں جو ایڈ مناتے ہیں اکثر برینڈز کے ایڈ مناتے ہیں پرفیوم والے تو وہ بھی بالکل ہی جہاز لوگ ایسی پرفیوم کی طریفیں کر رہے ہیں اگر آپ یہ سونگتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے آپ لانی جگہ ہیں آپ جمکانی جگہ ہیں آپ یہاں آگئے ہیں یہ ریفریشنگ ہے اور یہ اوڈیجنل ہے اور یہ ہے اور وہ ہے بس توبہ ہے میری تو یہ ویڈیو ذرا زیادہ انفرمیٹیو نہیں تھی میں ان کا نوٹس کا بریک ڈاؤن بھی نہیں بتا سکتا میں ان کی کوئی بھی جو ہے نا کوئی بھی اچھی چیز بتائی نہیں سکتا اور یہ پرفیوم لیے ہوئے مجھے تقریباً تقریباً سکس منس سے زیادہ چاہد ہوگیا مجھے لگ رہا ہے اب میں یہ یاد نہیں ہے لیکن یہ میری کلیکشن کے سب سے بیک سائیڈے پڑے ہوتے ہیں اور یہ مجھے نکالنے کا دل ہی نہیں کرتا یہ ابھی میں نے باقی ساری کلیکشن کو ایک جگہ موف کیا تو ان کو میں نے ایک جگہ رکھے رکھا رہا تو مجھے یاد آیا ان کا ریویو بنانا ہے تو یہ تھا ریویو ٹھیک ہو گیا ہمızہ یہ سب سے میرے ہوگی لیکنے پڑے کچھ میرے ہوگی لیکنے پڑے کچھ میرے ہوگی تو آپ کو صرف ہوں گیا ایک مجھے ہوگا لیکنے پڑے کچھ